الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واللقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا يا آدم اسکر انت وزوجك الجنة وزوجك الجنة وقلنا منها ربدا حیث جئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین قال الله تبارک وتعالى في شان قبيب في شان قبيبه مقبرا وآمرا ان اللہ وملائکته يسلون على النبیج يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ آمَنُونَ سَلُّونَ وَالَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَطْلِيمًا ملکے محب بنا پڑیو صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَالَى لِكَ وَاسْعَبِكَ يَا حَبِيبًا اللہ ملکے بڑیو صلاة والسلام اللہ کریم دی حمد و سنات و بارت درود نبی کرم شفیع موظم نور و جسم نبی محترم شبی اسرہ کے دولہ ملجاہ و معباج نبی احمد مجتبہ حبیب کبر یاد جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عابدی پاکبر کے علیہ دندر حد گئی نظرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بات میرے نہایت دکی باجو بلے ترم دوستو بزرگو عزیز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غرامی کے درادر ادرام اللہ کریم دا اللہ کا قروب ہاں مرتبہ شکر ہے کہ جس خالقِ کائنات نے اسمہی ذلہ شریف ادھ دیہارِ احسانا اتا فرمائے جنہ دی بہت زیادہ فضیلت ہے حاجی حاج کر نباستے گئے الحمدللہ کل نوز الحاج شریف اموزی دی بات ہے کہ تین خطبے پڑے جنگ آج بھی کل بھی تے پرسوم دعا ہے کہ اللہ کریم جوڑے لوگ اتنی کاوش کر کے اپنے خرچہ کر کے اللہ تو دے مبوب دے درد تے حاضر ہوئے نے اللہ انہ دے حاضری قبول و منظور فرمائے اور آئندہ سال سانو بھی اے سعادت نصیب فرمائے تغرامی قد حضرات آپ احباب قصہ ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام غالباً پنج جمعہ المبارک سماد کر چھکے ہو اور آج انشاءاللہ نظیر اسے ہی موجودہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام چھٹا حصہ بیان کیتا جائے گا بات اس مقام تے پہنچی سی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کی اے فرشتی ہو آدم نو سجدہ کرو کنو سجدہ کرو ماشاءاللہ تُسی وقت تشریف لے کے آئے ہو ملو پتہ تُسی سنن آئے ہو پھر محبن آکو سبحان اللہ آدم نو سجدہ کرو فَسَجَدُ الْمَلَائِكَةَ قُلْ لُكُمْ اَجْمَحُونَ سارے فرشتے سجدہ کرو اچھا ان سنیں آج سارے نے سجدہ کیتا لیکن ایک وچو ہے جنہیں سجدہ نہیں کیتا وہ کون سی وہ شیطان لائیم سی شیطان یا کیا میں سجدہ نہیں کرنا اچھا 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 اللہ نے پھر بجا پوچھی توجہ ہے اچھا اچھا محبن آکو سبحان اللہ اللہ نے وجہ پوچھی وہ وجہ کیسی خالق نے فرمایا جو دوسارے سجدہ کردے پہنے تے تو ہی سجدہ کر انہیں کہا جی میں نہیں کرنا اللہ نے فرمایا تو کیوں نہیں کرنا اندھا جی مولانا خیر من خلقتنی من ناد وخلقتہ من دین میں ادھتو بیتر کیا کہا میں ادھتو میں ادھتو بیتر اچھا اچھا اے میں بات مفصل سنا چکے پچھلے جو مطلب مبارک تھی انہیں کہا میں ادھتو بیتر جدو انہیں گالے کیتی نا میں ادھتو بیتر انہیں کہا جی میں آگے دا بنے مٹی دا تم آگے جیڑی مٹی تو زیادہ فضیلت رکھتی ہے لہذا میں سجدہ نہیں کرنا تو خالق نے کی فرمایا فرمایا نکل جا میری جنت دے بیتر نو جوانو تفجھو کرے جیو فرمایا میری جنت دے بیتر نکل جا اچھا جدو آنکھیں نا جنت دے بیتر نکل جا تفجھو ہے جنت دے بیتر نکل جا جا قیامت تک تیرے تے اللہ دیگا لانتا وچھ دیگا رہنگی قیامت تک اللہ دیگا لانتا تیرے تے وچھ دیگا رہنگی اچھا جدو اینی گال ہو انہا اللہ نے فرمایا نکل جا تو انہیں پتا کی آکھیں انہیں آکھیں جاندے آکھیں شیطان نے کہ میں جیڑا رستہ تیرے والے جاندہ نا تیری را والے تیری بارگا والے میں اس رستے دے وچھ بیہ جاوانگا اس رستے دے وچھ بیہ جاوانگا تیرے بندیاں نو میں جیڑا سیرات المستقیم سدہ رستہ تیرے کو لو پہنچتے ہیں میں اوٹھو تک پہنچن دے مانگا نہیں انہیں آکھیں میں تیرے بندیاں نوبرگلا ہوانگا میں نہیں پہنچن دے مانگا توجہ ہے جی تو انہیں اینی گال کیتی نا تو خالق نے فرمایا 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 نکل جا میری جنتہ دے وچھ اچھا یہ جنتہ دے وچھو نکلیا سیٹان جідو جنتہ دے وچھو نکلیا تیرے نکل دیا نکل دیا نئی نے پتہ کی کتنی وہ جوانو توجہ ہے اچھا انہیں نکل دیا نکل دیا نا انہیں انجرک کئی نے جنہ دو نکلیا نا تیرے آدم علیہ السلام سامنے کھڑے انہیں دو کوری پاک ایک شیطان نے کوئیrichیا جو دو کوری پاک ایک بھیikalی میرے آدم بل کیوں کوریاں پا کے بیندہ پہ ہیں میرے آدم بل کوریاں پا کے کیوں پہ آبین ہے دو بندیاں دی جیدوں تھوڑی باتی ہو جائے نا ایک بندہ جڑا کوئی آنکھیں آپ نے آپ میں بڑی شاہ وان دوچہ بندہ آنکھیں نا کہ شاہ نہیں ہے کہ کوئی اوری شاہ ہے انہوں گسہ لگتا ہے کہ میں تھے بڑے تھاٹ بات والا انہیں میری بیزتی کر کے رکھتے دیئے اچھا توجھو کریا جیے انہوں نے آپ نے آپ نے آپ نے بڑا مانت سیاپنیاں آب lead تھی ڑی گزرے آنت نے بکھیا انہیں کوری پا کے بکھیا اللہ نے پوچھے کیوں کوری پاہی ہیں آہم ا submی ڈی وجہ تو میری ہزارہ سالہ دی عبادت جائے ہو گی آدم دی وجہ تو توجھو ہے اچہ بولو سبحان اللہ اس آدم دی وجہ تو جیڑا انسان بنایا ہے اچھا دی وجہ تو میری ہزارہ سالہ دی عبادت سایا ہوگی یہ انہیں کہا میں قسم تیری ربا منو تیری ذات دی قسم میں انہوں بھی دے ایدے بندیاں انہوں بھی انہوں دے کلوں میں بدلہ لینہ کی کرنا ہے نہیں بولے کی کرنا ہے بدلہ لینہ یہ کون کہہ رہے ہیں بولو بولو کون کہہ رہے ہیں اچھا یہ شیطان کہہ رہے ہیں کہ میں آدم دے کلوں بھی اور ایدے جیڑی اولاد ہوتی ادھے کلوں میں بدلہ لینہ اللہ نے پوچھے ہے بدلہ کی میں لینہ توجہ ہے پڑھئے قرآن اچھا بولو سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے لشات فرما قال فخرج ملگا فئنک رجیم وئنک علیکل لعنت الہ یوم الدین اللہ نے فرمایا مردو دیو گیا میں اللہ نے فرمایا خوال فخرج ملہا فہنک رجیم فرمایا میری جنت بیچو نکل جا جا قیامت تک تیرے اوتے اللہ دیا لانتا بس دیا رین گیا نو جوانو توجہو کرے آجے اے شیطان جڑے بلے نکلے باپے آدم بلکوریاں پاکے پیاں بیکھا داوے اللہ نے فرمایا ٹھہری جا کیوں میرے آدم بلکوریاں پاکے پیاں بیکھا ناوے کہنے لگا اے دی بجا تو میری ہزارہ سالہ دی بادت دایا ہو گئی ہے اے دی بجا تو آج منو کٹیا گیا میں میں آدم دے دی اولاد کلوں بدلہ لینہ میں اللہ نے فرمایا کہ میں بدلہ لینہ ہی کہنے لگا ربہ منو تیری عزتی کا سامے انہیں رب دی عزتی کا سمجھو کی شیطان نے اکھا منو تیری عزتی کا سامے جا اللہ جڑا رات تیرے والی جاندہ میں اس رات یہ تیرے پندیاں نو نہیں میں چلن دے مانگا تیرے تو دور لے جاوانگا اسی اسی سال عمرہ کو جانگیاں انہوں میں نے کی نئی کرن دے مانگا نو جوانوں تبجھو کرے آجیں آج بھی تو سامے کھیا ہوئے گا بندے دی ساری زندگی گزر جاندی ہیں کئی بندے چوریاں کردین کئی بندے یاد رکھے آجیں کسے دیاں عزتہ دے حملے کردینے کئی کسے دی پراپڑی دے اتے قبضہ کردینے آج بھی تو سامے کھیا ہوئے گا سال عزتہ دے سال کزر جاندی ہیں اچھی اچھی سال دیاں عمرہ ہو جاندی ہیں نو جوانوں پہ دیری عمرہ ہو جاندی ہیں بندے دو پہیاں یاد دیتا نہیں جاندی ہیں تو سامے کھیا ہوئے گا دھیریوں دے کم جڑے گھونگے گلت گھونگے انہیں اکھیا اچھی اچھی سال بھی عمرہ ہو جائے گی تیرے پندے آنوں تیری پارگا دے اندر میں خدا کوئی نہیں توبہ کوئی نہیں بھی کردہ ہویا ایک باری میرے خواف دے میں اچھی اکھیاں دے بچوں ایک اتھرو نکل گیا اللہ نے فرمایا اچھی ساری زندگی دے میں گناہ ماف کر دے میں آنڈا جی جیڑا رات تیرے والے جاندہ نا میں نو تیری عزت دی قسم ہے کی ایک شیڈان راپ دی قسم ہے میں تیری عزت دی قسم ہے جیڑا رات تیرے والے جاندہ وہ گا میں تیرے بندیاں نو قدے بھی اس پینٹے نہیں پیندے مانگا میں گمراہ کردے مانگا میں تیرے دور لیا جا مانگا ساری ساری زندگی گزر جائے گی میں تیری بارگا دے میں جو چکن نہیں دے بانگا رب بنیا کھیا اچھی سال بھی عمر ہو جائے میرے بندے دی ساری زندگی گزر جائے لیکن آخری زندگی دے اندر ایک اتھرو بھی میرے خواب دے چل نکل گیا نا رابو کہیں دے میں سارے گناہ معاف کر دے وہاں گا ساری زندگی دے گناہ معاف توجہ ہے نہیں جی آنکھوں سبان اللہ میں ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے وہاں گا اچھا توجہ کہیں ہن جڑا بابی آدم علیہ السلام جڑے بلے آپ نے بنایا آج جیتے کعب ہے اس مقام تھی حضرت آدم تھی تخلیق کیتے گئی آدم علیہ السلام تھی انہوں پھیجیا گیا اور اسے مقام تھی نوجوانوں آدم علیہ السلام جڑے بلے اس مقام تھی آپ تھی آپ نے پیدا کیتا گئے نا توجہ کر لیا جی ان آدم علیہ السلام نے حکم کی ہویا ہے حکم ہویا ہے وَقُلْنَا يَا أَعْدَ مُسْكُن آدم ذرا تھوڑی دیر آرام کر لو کی کر لو وہ بولو کی کر لو وہ ارام ایسا اللہ نے اپنے بندے دینال پیارے ارام کر لو وہ آدم علیہ السلام ہون آدم علیہ السلام جو دو وکھے آنا زمین تھی توجہ ہے زمین تھی وکھے آدم علیہ السلام علیہ السلام نے ہر پاس جانوری جانور نظر آ رہے ہیں پیڑ بکری گام مچ یہ ساریاں چیزاں نظر آ رہی ہیں ایک بندہ نظر نہیں آ رہے ہیں آدم نے وکھے آ کہ سارے نظر آ رہے ہیں جانور جتنے بھی جانور جنات نظر آ رہے ہیں لیکن انسان نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ قائدہ الجنسو یمیل الہ جنس 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 المعلان کر دیئے ایک کو اپنا ساتھی ہوئے نا تی پھر بندے دا دیل لگا رہے ہیں ہون آدم جتو کلے سان جانوری نظر آ رہے ہیں دیل لگ دا اب بولو دیل لگ دا آواز نہیں دیل لگ دا آدم دا ہون دیل نہیں لگ دا یہ خیال آ رہے ہیں کہ میں کھوڑے کسے پاس سے در جاما تی جتو انہی گالو اللہ نے فرمایا اس کن آدم تھوڑی دیر واسدے آرام کر لو آپ آرام پہ فرما رہے ہیں تی فرشتیاں نو پیجیا فرشتے آئے آدم دی بائیں پسلی کھب بھی کھب بھا پاسا جڑے نا انہو چیریا گیا جتو چیریا تی وچو مائی حووانو پیدا کر دیتا گیا ماما حووانو بچو پیدا کھب بھی پسلی دی وچو پیدا کر دیتا گیا توجہ ہے انجنی یار اچھا بولو سبان اللہ اچھا جڑے بلے پیدا کیتا گیا نا کہ ظاہر آدم علیہ السلام آرام پہ فرما رہے ہیں تیجو آپ دیکھا بھی پسلی دی چیریا گیا مائی حووانو بار رکھ دیتا گیا ان مائی حووہ سامنے آدم اچھا بولو سبحان اللہ میں دسنا سی میں پہلے جمعہ دندر ایک آل کیتی سی کہ مائی حووہ دا بھی ذکر ہوئے گا پھر ایک پہلا قتلو دا بھی ذکر ہوئے گا تیفر کی میں چلیا نظام ساری کائنا دا انشاءاللہ آخر تک بیان کیتا جائے گا امی نوینج لگ دا ہے کہ جی میں محرم آ جانا ہے آکھو سبحان اللہ ڈانٹی کبولو سبحان اللہ نو جمعہ نظرہ توجہ کنے دے جڑے ویلے آنے گر کے حضرت آدم علیہ السلام سلام دا دن کوئی نہیں لگ دا فرشتے قریبی آئے فرشتے آنے آنے کے آدم دی بائیں پسلی نوچی ریاں جڑے ویلے بائیں پسلی نوچی ریاں بچے مائی حووہ پیدا گاؤ گئی سامنے جڑے ویلے مائی حووہ آگئی آدم دی آنکھ کھلی ہیں آنکھ کھلے ویلے آدم نے میکھے آ آدم فرما دینے تُو مکانے آکھے آم میں آ رہا تھا آدم فرما دینے تُو اے تھے کی میں آئی ہیں آکھے آم تیری میں کھپی پسلی دے بچوں پیدا گی تی گئی آکھے آم تیرے آڑ دا مقصد کی ہیں آکھے آم آدم تیرا دیلہ نہیں سی لگی دا اللہ نے منو پیدا کر دیتا آدم نے سلام تو سلام نے دیل کی تا میں حووہ نو چھوان حووہ نو ہاتھ لاما آدم جڑے ویلے آنکھے کے مائی حووہ نو ہاتھ لاما نہ لگے نے اللہ نے فرمایا آدم رک جا آدم رک جا اے تیری مارم نہیں اے اجے تیری بیبی کوئی نہیں اج کی تھی یا اللہ میری مارم کی دو بنے گی میری بیبی کی دو بنے گی اللہ نے فرمایا حق میری ادا کر اج کی تھی یا اللہ حق میر تے ہے کوئی نہیں اللہ نے فرمایا پریشان دی گھومن دی ضرورت کوئی نہیں میرے یار محمد دے دس واری درود پڑ دے تیرے دے حلال ہو جائے فرمایا دس واری محمد دے درود پڑ دے کنے واری ویکھو نو جوانو گال مکنیے محمد دے بووے تھے آدم دا دل کی تا کہ میں ہاتھ لاؤں اللہ نے فرمایا نہیں نہیں اے اے مارم تیری مارم نہیں ہے تیری بیبی نہیں ہے ارز گی تھی یا اللہ پھر کی میں میری بیبی بنے گی میری مارم کی میں بنے گی اکھیا تو انجھ گھر نے حق مہر ادا کر ارز گیتے ہیں یا اللہ حق مہر کی ہوں گا ہے فرمایا دی قیمت جڑی یہ ادا کرنی پہ گئے یا اللہ میری تے کول کوئی نہیں فرمایا پریشان نہ ہو محمد دس واری درود پڑ دا تیرے تے حلال ہو جائے گی اولا بولے آجے آجے بھی اولا بولے آجے اچھا اچھا بولو سبحان اللہ میں نے پتہ گرمی ہے لیکن یاد رکھا جو نبی دے ذکر چھڑ جائے پھر اس گرمی نے پول جایا کرو خدا دی قسمیں ادھر بندے دی لگی ہوئے نا لو تی پھر اے پسینہ گرمی بندے نو یاد نہیں رہی دی ہاتھو چکو دے بولو سبحان اللہ پتہ لگے یا رب نے آکھا تیرے تے حلال تاؤں ہیں تاؤں اے ہوئے گی محمد دس واری درود پڑیں گا پتہ لگے یا حلالی یوں بھی جڑا محمد تے او بولو جڑا محمد تے درود پڑ دا ہے اچھا تبجھو ہے اے جنہیں اچھا بولو سبحان اللہ ڈٹھ کے بولو سبحان اللہ اچھا لو جی جس وقت انہیں یاد رکھیا جائے حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دل کیتا کہ مائی حبانو بکھیا بھی گلہ شلنا بھی ہو یہاں تبجھو ہے اے جنہیں اچھا بولو سبحان اللہ گلہ شلنا بھی ہو یہاں خیال بھی آیا عورت نے کتھو پیدا کیتا گیا بولو بولو کتھو پیدا کیتا گیا کتھو کھب بھی پسنی دے بچھو عورت نے کھب بھی پسنی دے بچھو پیدا کیتا گیا کھب بھی زیاد تو اچھا اے عورت اے تُو ساموکھے ہوئے گا آج بھی جڑییاں ہوتا ہے نو نو جوانو کھب بھی پسنی دے بچھو عورت جو پیدا کیتا گیا تے اے تُو ساموکھے ہوئے گا میرے نبی دا فرمانے کہ جڑی عورت ہے نا عورت کھب بھی پسنی دے بچھو پیدا ہوئی ہے تے جو میں پسنی تیڑی ہوں دیئے اے عورت بھی عورت بھی اور بولو میں تو آڈے فیدے دی گل کر لگا عورت بھی ٹیڑے ہوں دیئے بندہ پسلی نو سیدھیاں کرن دی کوشش کرے ٹوٹے جان دیئے تجے ان کوشش کرو گے اے بھی ٹوٹے جائے گی اور بندے دے اُتے اس بندے دے ڈیپینٹ کہ او بندہ اس نو اس ٹیڑے پاند تو کی میں فیدہ لینا چند ہے اور اس ٹیڑے پاند تو ٹھیک ہے کی میں فیدہ لینا چند ہے نوجوانو یاد رکھے توجہ ہے کی میں اے تو فیدہ لینا چند ہے اچھا ہوں ایک گال میری یا رکھیا ہے اے کھا بے پاس کھا بھی پسلی دے بھی چھوٹا ہوں دیل بھی یہ تھے تجھے بھی کہا لے تکی آکھے آکھے آئے میرے نبی نے فرمایا کہ نہ تے تو اے نو سردہ تاج بنا نا تے نا انو پیران دی جوتی بنا لی ہیں نہ سردہ تاج تے نا پیران دی اور بولو نا انو سردہ تاج تے نا پیران دی انو اتھی رکھنا ہے جتوں پیدا کی تھی گئی ہیں تو بجو ہے اور بولو سبحان اللہ بگر نہ سسٹم خراب ہو جائے گا بیسے یاد مردان جتنے حقوق ہونے چاہیتے ہیں مردان دے برابر ساڑے حقوق ہونے چاہیتے ہیں ہے بولنا ہے کہ بار تو سب پچھے بھی کیسے مارچ ہویا ہے اور میں لفظ نہیں بولتا بڑی بزاری گلیز لفظ استعمال کیتے ہیں جاندے نے بجرہ مارچ ہویا توجہ کھڑے ہیں ٹائمز آیا میں رہے گا تو اس مارچ دے اندر بھی عورت کے لیے کہ ساڑے مردان دے برابر ساڑی مرضی ہونے چاہیتے ہیں جو مرد دے مرضی ہونے دیئے ہیں مردان دے برابر سانو کو کو دیتے ہیں جانے ہیں حتی کہ یہ فطرت خلاف ہے اللہ تا قرآن کی اندر ارد نجان خوامونا علن نساء مرد عورتیں مرد عورتیں مرد عورتیں حاکم بادشاہ نہیں یہ لفظاں دے بچ فرق ہے مرد عورتیں حاکم بادشاہ نہیں حاکمی جو تمراں دے نہیں کہ صویرے اٹھے تے نوچھے پیڑان دے دان مالنا شروع کر دے ہاکمی یہ تھے نہیں کہ گالیاں کٹنیاں شروع کرتے نہیں نہیں غلط ہے حاکم تم را دے کہ تُساں دیکھے ہوئے گا جو تُو کتے جانا ہے نا تو ہوندہ ہیں جی مرد ہمیشہ اگے چالتا تے عورت ہے بولو بولو عورت ہے عورت ہے پچھے چالتی تے جنہ دیا عورتاں کیے لگے جانا تباہی یہ تھے تبجھو کر جاتے ہیں مرد ہمیشہ اگے چالتے ہیں عورت پچھے چالتی ہے انہیں ایدہ مقصد ہے نہیں میں پیغام دینا چاہنا اپنے اماموں تے پینا کیونکہ اے ریکارڈ ہو جانا اے یوٹیوب تے اپلوڈ ہو جانا میں پیغام دینا چاہنا یہ عورت انہیں نہ سمجھے کہ پچھے چلنا میری تظلیل میری زلالت مرد پچھے چلنا اے ناکہ کی سلام نے مندوں یہ بہت کم اس نے سہولیات مجلسر کیتے ہیں نہ نہ تینوں تے ساریاں عزتیں سلام نے دیتے ہیں ساریاں عزتہ نبی پاک نے دیتے ہیں اسلام نے ساریاں عزتہ دیتے ہیں نوجوان لو یاد رکھے یہ توجہ ہے مرد اگے چال دیتے ہیں عورتان پچھے چال دیتے ہیں انہیں یہ مرد اگے چال کے دسنا چاند ہے مرد اگے چال کے دسنا چاند ہے کہ میں اس عورت دا پیرے دارا میں اے دا بولو بولو میں اے دا پیرے دارا اے مرد دا سدا ہے اس عورت نو وہ دست ہے کہ زمان نے دی جیڑی بھی کرم ہوا آئے گی نا تیرے وال پہلے میرے چکراز کرے گی پھر تیرے وال آئے گی میں تیرا پیرے دار دیگا میں تیرا حاکم دیگا پیرے دار دیگا بندہ اے یند ہے تو پھلے یہ لوگ کے کارب ہے تو میں تیرے وقت سے کمائی کر کے لے انہما تو سکون دینا بیٹھ کے کھا جنہ دیگا عورتنا خود کمائی کر دیگا نو جوان نو توجہ خودیا جی وہ کوئی بی بی سی نا بی بی نے آکھیا بابا جی اللہ نے آکھیا عورت نو آکھیا کہ اپنے مرد دی تابیداری کرے اپنے مرد دی تابیداری کرے اللہ نے آکھیا یہ کیوں نہیں آکھیا کہ مرد بی بی تی تابیداری کرے یہ کیوں نہیں آکھیا سنے آجو اس بزرگوں کے دارے جواب بابا جی پتہ کی فرما دینے تیرے تیرے اولاد ہے اب اللہ سبحان اللہ تیری اولاد ہے ہاں بابا میرے دو پتر اچھا دو پتر ہے اللہ زندگی دے جی میرے دو پتر نے اللہ نے تین حکم دیتا ہے کہ تُو ایک مردی ایک مردی تابیداری کر ایک مردی بولو بولو ایک مردی ایک عورت دو خسم ہو سکتے نہیں دو خامد ہو سکتے نہیں دو شوہر ہو سکتے نہیں ایک مرد دو بیبیاں ہو سکتے لیکن عورت دو شوہر ہیں نہیں ہو سکتے اللہ نے اکھیا بابا سمجھا رہا ہے بیبی نو کہ رب کندہ بے تُو ایک اپنے اس مردی تابیداری کر تُو کہیں نہیں ہے کہ رب نے ایک یعنی اکھیا کہ مرد دی بیبی دی تابیداری کرے آپ نے فرمایا اللہ نے تینوں تی ایک دی تابیداری اکھیا ہے تیرے جڑے دو پتر نے اونا تمہا نو تیری تابیداری اکھیا ہے اونا تمہا بندیاں تیری تابیداری اوہ تے اکھے تُو تے اوہ تے خلا لے کے طلاق بھی لے سکنیے نا تیریشتہ ختم ہو جائے گا پر اونا دی مان ہی چیئے جو سکتے ہیں اونا دی مان نہیں تبدیل ہو سکتے ہیں اونا تے پھر بھی تیری ختمت کرنی ہے تیرے پیران دے تھلے رب نے اونا دی جنت رکھ دیتی ہے توجہ ہے تو بلو سبحان اللہ اونا دی فرحAM ہو بہت بہت بھی تیری خopedia ک beşاند took نا کش العقل ایک اکر اس کو اولیوں دیا توجہ کرے جی ford میرے نبی نے فرمایا کہ جیڑا شیطان دا جا لینا دو جا ای عورت جتھے ایک مرد دے دو جی عورت دے تیجا شیطان ہوندہ بے میرے کریم آقا صل اللہ علیہ وآلہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد دی دیڑی پسنی دے بچو آدم دی بچو انو پیدا کیتا گیا بے اگر ای عورت بی بی دے روپ دے بچے دے اید قدمہ دے تھل لے بولو اید قدمہ تھل لے میں نے لگے دا تھنڈے بے آگے سور نہیں لگا دی میں سنا مانگا پر تو آنو دے پہلے میں لے گیا وہاں سور دے بچے ہاتھو چکتے دے بولو سبحان اللہ ہاں تبچھو کر رہا جے آو ایک کامہ دیں گا گلہ بھی سون لیا کرو ہوندیاں دے ساریاں نے لیکن کچھ گلہ ہوندیاں نے سمجھانے گا پہندیاں نے اگر ای عورت بی بی دے روپ چے دے پھر اید قدمہ دے تھلے ماں دے روپ چا جے تے قدمہ دے تھلے جنت بی بی دے روپ چے آجے تے جنت دے ساتھی بیٹی دے بہن دے روپ دے پچھ ای عورت آجاوے تے پھر کی نوجوانوں ہوندیاں پھر جنت دے رات آری توجہ کریا جے میرے نبی نے فرمایا جیدیاں دو تیاں ہون جیدیاں بیٹیاں لے پریشان نہ ہو یا کرو جیدیاں دو تیاں ہون انہاں نو پالے پربش کرے پڑھائے لکھائے پھر انہاں دے اچھے طریقے نہ شادی بھی کردے بھی میرے نبی نے فرمایا کل قیامت دھیارے وہ میں محمد دے قریب ایس طرح شہادت والی انگلی تے نال والی انگلی دی طرح میرے قریب کھڑا ہوئے میرے کول او بندہ کھلوتا آئے گا توجہ ہے جے تے اے یاد رکھیا جے گگڑ جائے نا تے پھر شیطان تی یاد رکھیا جے پسلی تے جے اے صدر جائے تے پھر رابی آ بسری پانے جان دیئے توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ نو جمع نظرہ توجہ کر آؤ جڑے بھی لے انگل کے حضرتی آتا ملے سلام آپ نو نو جمع نو جڑے بھی لے مائی حباتی بھی لاتت ہو گئی نو جمع نو توجہ کرے آجے آنجی کر کے بابیں آدم نے صلاة و سلام نو اللہ نے فرمایا جاؤں تھوڑی دیر مازتیں آرام کرنا ماؤں حضرتی آدم نے صلاة و سلام نو جمع نو جمع نو جڑے بھی لے جنہ دے بچی جان لگن توجہ کرے آجے آنجی کرے کے جنہ دے سامنے میں گیڑ دیوں تے لکھے آئے محمد سامنے گیڑ دیوں تے لکھے آم محمد نو جمع نو توجہ کرے آجے حضرتی آدم نے صلاة و سلام جمع نو جمع نو جڑے بھی لے جنہ دے بچی داخل ہونا لگنے پہلے گیڑ دے لکھے آم محمد آدم فرما دے جڑے بھی لے میں جنہ دے اندر گئے آم فرشتیاں دے پرا دے لکھے آم محمد درختا دے لکھے آم محمد درختا دے پتیاں دے لکھے آم محمد پھــــــــــــــــــــــا ப fuckin د ہے لکھے آم محمد نو جمع نو آجے دساں بھیaxy آم گوئے گا آج کوئی بندہ کوٹھی بانا اللہ میں ادھے پلیٹ لکھوواندہ میں کندا میں بات ہاؤس کوئی کسے تریقے دانار مکانی میں کسے نے لکھے آم گندہ میں بات ہاؤس کسے نے لکھے آم دا جاتے ہاؤس کسے نے لکھے آم دا میں رانا ہاؤس چودری ہاؤس رحمانی ہاؤس رانہ ہاؤس او دی بجا کیے او دسنا چاندہ میں آنو بالی نسلنو اے مکان کوٹھی میں بنائی ہے نو جوانو توجہ کرے آجے اللہ نے بھی جڑے بیلے جنت بنائی جنت پہلے کہتے محمد نالکھے رب بھی دسنا چاندہ میں جڑے جنت بھی جرین دینے اللہ بھی دسنا چاندہ میں جنت میں بنائی ہے ناو محمد دے اللہ دتی اکھے یا اے تو سمجھے کھے آئے گا ہر بندہ جڑا ہوں دہ جن نے کوٹھی بنائی ہوں دی لکھے ہوں دہ بات ہاؤس جات ہاؤس رانہ ہاؤس چوتری ہاؤس فلان فلان ہر بندے لکھے ہوں دہ تاکہ اونو والی نسل نو پتہ لگ جے کہ ساڑے پاپا جی نے بنایا ہے رانہ ہاؤس لو کانو پتہ لگ جی کو فلان دی کوٹھی یہ رب نے بھی جنت بنا کے پہلے مین گیڑتے محمد لکھے آ ہر بندہ اپنے باپ تا نام آئے نا کسے نو سونے کی تے بندہ خوش ہو جاندہ ہے تو خدا دی قسمیں ہر امتی نو اپنے نبی دینال پیارے تے یار ساڑا تے نبی یووے کل قیامہ دے دیارے سارے انو دے چندے دے تھلے کھلوتا ہوں نا تے آج اسی نہیں بولنگے پھر اساں کتن بولنے ہاتھ چکو دے بولو سبحان اللہ اے جنی ڈٹک بولو سبحان اللہ متسنا چاہنا توجہ کرے آجے خدا دی قسمیں پھر ایمیں نیسی علامہ ظہوری صاحب کی فرمان دے توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ حضرتِ حضرتِ ربیہ ایک دیارے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بوضو پہ گران دینے متسنا چاہنا یہ نبی پاک تو بغیر ساڑا گزارہ کوئی نہیں ایک دیارے سرکار نو حضرتِ ربیہ بوضو پہ گران دینے میرے نبی نو کھوڑے کے میں دی پرید آئی سرکار فرما دینے سال ربیہ اچھا بولو سبحان اللہ لگ دا لنگر سو بدا نہیں تساں کیتا کیتا میں بھی نہیں الحمدللہ میں بھی نہیں میرے سودے بیٹھا میں بھی نہیں ناشتا کیتا جیتا کہ یاد رکھیا جے کیونکہ میں کھالا ہوا نا تی پھر میرے کو بولے یا نہیں جاندہ تسی نا کھاؤ دے تو اڑے کو بولے یا نہیں جاندہ ایک ہم میرے نال دے بنونا روندنا مارو ہاتھ چکھو دے بولے سبحان اللہ آجے تے تو سائید کھانی ماشاء اللہ بڑھ دی گئے دار یہ تو آٹا پہلے آرے تو سی ٹٹ گئے ہو نو جمانوں اے جنی جھٹتے نال سیننے دا زور لاکے بولے سبحان اللہ اے جنی ٹٹ کے بولے سبحان اللہ نو جمانوں اللہ نے فرما وَقُلْنَا وَقُلْنَا یا آدہ مسکل آتب دوجو کل جلتا وَقُلَا مِلْخَا رَغْدَا حیث شئتو ما وَلَا تَقُرَبَا حَذِهِ شَجَرَتَ فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ نو جمانوں تبجھو کل جلتا اللہ نے قرآن دیندر شاند فرمایا فرمایا یا آدہ مسکل آدم دیواری اے اللہ نے فرمایا اللہ نے آدم نو یادن لے کے پکارے جنے بینے اللہ دے نبی نو دیواری اے اللہ نے فرمایا یا نو اللہ دے نبی نو دیواری اے رب نے لفظیں یا کیا کے پورت پکاریا فرمایا آدم نو جنے بینے اللہ دے نبی زکریہ دیواری اے فرمایا یا زکریہ اننا نو بشیروں کا بھی آئیا اللہ نے نو جبانو زکریہ دیواری اے حضرت دے زکریہ بھی دے نانو اللہ نے یا کیا کے پکاریا جنے بینے یا دیواری اے اللہ نے فرمایا یا حیا خوز القتاب اللہ دے نبی یا حیا دیواری اے نو جبانو رب نے یا کیا یا نو پکاریا جنے بینے ابراہیم دیواری اے اللہ نے فرمایا فرمایا یا ابراہیم غد صدق تر رعیہ اننا کذلک نجز المحسنین ابراہیم دیواری اے اللہ نے یا کیا پکاریا جنے بینے موسا دیواری اے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا یا ایسا نو جبانو ایسا نبی یا کیا کہ پکاریا ایمان دیواری دینا دسے آجے پورا قرآن اٹھا کے میں خوا اللہ نے ہر نبی نو یا کیا کہ پکاریا موسیقی پر جسو محمد قرآن نازل ہویا موسیقی اللہ نے کدھرے بھی نہیں آکھے یا محمد کدھرے بھی نہیں آکھے یا محمد یا احمد نو جوانو ہر نبی نو یا کیا کہ پکاریا پر جدو یار دیواری آئی اللہ نے کی پھرمایا فرمایا یا ایجوہ المتصر فرمایا ایجوہ المتصر فرمایا ایجوہ الابی فرمایا ایجوہ الرسول نو جوانو اکھیا یا اللہ اجو لوکی گلاں کردین یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا شرک ہو جاندہ میں لوگ کرنا کردین یا محمد یا شرک ہو جاندہ میں نو جوانو تبجھوں کریں آرے عج گتی یا للو کی کہیں دینے یا محمد آکھ یا شرک ہو جاندہ میں رب نے یا کھان لوکانو نئی میں کھنا من نئو میں کھنا میں جو تو آڈا رب پہ پڑ دا میں انجائی پڑ دا فرمایا جو تو آڈا رب پڑ دا اللہ نے فرمایا یا ایوہ نبی یو محمد نو نہیں کہ پکار جا سکتا اٹھاسی مرتبہ اٹھاسی مرتبہ اللہ نے فرما یا ایوہ اللہ آمان آمان تین 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 رب یا کہ پکار سکتا محمد نو نہیں کہ پکار سکتا محمد بدرج اولہ کہ پکار یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا یا رسول اللہ تفجہ کریں آجے نو جوان نو ہے تو سبحان اللہ حضرت ربیہ میرے نبی نے حضرت ربیہ ربیہ مانگ جو مگن ہاتھ چھوڑے ارزگتی کملی والے سونے جت تس ہی آن دیو پھر مانگ لہ مانگ فرمائے میں میرے نبی دا اتن موڑ بن گیا تر رحمت نو چمان جوش دے اندر آگیا تے آپ فرما دین مانگ لہ فل جنہ سونے میں اے مگن نہ دولت نہ گڑیا نہ کوٹیا کچھ بھی نہیں چاہیدہ کی چاہیدہ سونے جم ایتھے نالا جنہ چبی نالی رہو جم ایتھے نالا جنہ دے بچ نالی رہو توجہ ہے تو سبان اللہ اہ اہم ہی نہیں سی حضرت انس بن مالک فرما دینے یا رسول اللہ کال کیام مد دی آرے کتھے لب ہوگے کتھے لب ہوگے میرے نبی نے فرمایا مین مزان تھی آجائے اوٹھے نہ ملے پل سی رات آجائے اوٹھے نہ ملے فرمایا پھر تس انج کرے اوٹھے عمل تولٹ دے ہونگے نا اوٹھے آجائے حوز کوسر آجائے پل سی رات آجائے تین مقام حوز کوسر پل سی رات میزان تھی ہوندہ ہوئے تفجیو کرے کچھ ایسے گناہ گار ہونگے میں برگے بھی گناہ گار ہونگے ادھر عمل تولدے ہونگے نوجوانوں آواز آئے کملی والے نیکی بچایا نبی پاک ادھر آجانگے ادھر پل سی رات نبی دا امتی گزر دا ہوئے گا آخ سونے آج دیکھ چلا آس را کر آج میرے نبی ادھر تر جانگے ادھر بند اس گرمی دی شدت جندر پیاس لگی ہوئے گی آخ سونے آج زبان خوش کو چلی مر چلے میرے نبی حوز جانگ پیلان دے نوجوان پتہ لگیا یا رسول اللہ دنیا تے نعرہ نہیں بجنا کل قیام دے آرے بھی ہر پاس یا رسول اللہ ہر پاس یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہوئے گی توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ اج جمعہ نوز اللہ توجہ کرنے جی دیا نے حضرت کی تا دیا اکھ لے آگے ڈیلہ نکلے آگے میرے نبی دی بار گند میں چی آگے حضور فرما دینے کی تا دا کی تر آیا میں ارد کی تی کم لی با لیا آگھ نکلے گئی یا میں دی لیا لیا آگ چاہی دی توجہ کریں حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار میرے نبی نے این فرما آگ بھائی جا کبھے جنا جا بیک صحابی دا عقیدہ صحابی بھی چاندہ دے کبھے تر جا سکتا دی پر نبی دی بار گادے مچ آگے آن کی ارز کرتے کملی والے آ آکھ چاہی دی میرے نبی نبی فرما میرے نبی سعودہ کرنا عد کملی والے عقی می دا سعودہ حضور فرما دے نے آکھ چاہی دیا یا جنت چاہی فرما آکھ چاہی دیا جنت چاہی دیا میں آنو والی دنیا نبی سنا چاہ نام کوئی یہ نا یا کھ محمد چلت نہیں دے سکتا فرما چلت بھی دے سکنا آکھ بھی دے سکنا آکھ عد نبی نبی فرما دنیا ہون تے کل بن گئے عد کملی والے آ سونے آ جے سعودہ کرنا جے میرے مردی دا کر لاؤ میرے نبی فرما یا دس کتا دا کی میرے دس ہون دا آ آ رج کتی کملی والے آ آ اکھ میں اپنی مرزی دے نال لینک نین یا یا ما تے فرما یا جنت کی گل تے تُ سان زوری سونے آ اکھ میری مرزی دے نال دے جنت اپنی مرزی نال دے فرما یا سونے اکھ میری مرزی نال تے جنت اپنی مرزی نال گانا بگالا مزوری کی برما دنے توجہ ہے آپ برما دنے کی کی نئی کی تا یار نے ایک یار با ست اچھا ایک کلامی جنہ میں بچپن دے اندر میں پڑھ اون سا میں اپنی چھوٹی عمر سکول مجانا میں اس ناد اپتدا کیتی سی الحمدللہ میں ناد خواہ بھی لیا میں کاری بھی تلاب بھی گاتا رہا لیکن آج سامنے جڑی سانیا میری ڈیوٹی لائی اینا اس مقام دیو جوان نو کھاڑا وہاں ایو کلام ہر بند سار را لگے پڑھ لوگ ایک نائی کیتا یار نے ایک یار باش چھتے سارے پڑھو آج اپنے اپنے یار ماں سارا کچھ کر لیں دیو نو چوا نو تب چو کر آج رب نے اپنے یار ماں سار کی کیتا میں سار مل کے پڑھو کی کی نائی کیتا یار نے ایک یار واش تے سارے پڑھو کی کی نے ہاتھ چکو چند بنالو نراغ پڑھو کی کی نکی تا یار نے ایک یار واش تے نو جوان کوئی پند آئے نا سمجھے ہاتھ یو تی رکھ یار کوئی پند آئے نا سمجھے جن نت اندر پہل نے آدم گی نا آدم تے رب دی ایچازت نال رہن پر جنت جڑی رب نے تے محمد دے نام نا چھتی پڑھ یا کی کی نکی تا یار نے ایک یار واش تے کی کی نکی تا یار نے ایک یار سرکار واسطے رب میں پھلا سجایاں میں سرکار واسطے دلی یار دلی یار بنائی تاریخ لئی دبا دلیاں دلی بنائی تاریخ لئی دبا اکھ اکھیاں بنائی سرکار دلی 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 واسطے پڑھو اکھیاں بنائی سرکار سرکار دلی 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 سرکار اچھا توجہ ہو رہے بابا آدم تمائی ہوا جنت دل آرام فرمارے نی مائی ہوا پیدا ہوگی اندر سرکار جنت ہے کی بولو سبان اللہ جنت کی آج اکی شوارہ لکھ دی جنت نہیں چاہی دی سرک بزاری الفاظ استعمال کر گئے جنت نہیں چاہی دی اسے جنہ واسط نبی دماغ چلا ہوگی اسے جنہ واسط مسلح دا کے لوگ کی بیٹھے رہن دی رہن تنہوں نہیں پتا جنت کوئی سوک ہی نہیں لاب جان دی نو جوان جنت کی خدا دی قسم جنت انہوں ملنی جنہیں ازان ہو جائے آن کے نماز پڑے رب دی بار سجدہ کرے انہوں ملنی تو قربانی جتنے بھی صاحب استطاع تے بندہ قربانی کرے اس جنت ملنی نو جوان ایویں نہیں سی یاد رکھے میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ جی تو قربانی ہوئے نا لگے کھلو یا جی آج کھتی بابا خیر فرما جی تو قربانی کرنی گی جنور دا پیلا خون دا کترہ تھلے ڈگنا سارے گنا معاف ہو جانے نو جمانوں بڑے خوشی دیتے آرے اور آرے نے میں دس نہ چاہنا کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ اتھو ہی پھر گل اللہ دیو کم دن آخرت میں چند مسئلہ کرنا چاہنا کیونکہ تو آنو پتا ہے کہ کل نو ظلحاج شریف یوم اروفہ تو اس دی صبح فجر تو لے کے تیرہ ظلحاج شریف تی اثر تک تکبیرات پڑی جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ موسیقی چاہیدہ اب آدھ بندے یہ مسئلہ پوچھ دینے کے کاری صاحب اچھا کمیں پتہ لگے گا دیندر ایبیں کمیں پتہ لگے گا اچھا علماء فرما دینے کے ہر او چیز کہ جیڑی ایسی چیز جیڑی اس بکرے دیندر یا اس جانور دینے ایب ظاہر کر دیئے او دی خوبصورتی نو زائل کر دیئے بندے یہ دینے ایک نہیں لگا ایک کی ہویا ہے ایک جیڑی چیز نو ایک کی ہویا ہے کیوں ہویا ہے اس نو ایب شمار کیتا جاندہ بھی ٹھیکے سونا تے تازہ جانور ہونا چاہیدہ ہے کل قیامت دیارے دیتے بیہ کی جنت دے وچے سا جانا ہے تے جیو جرہ تورن جو گانا ہے تے پھر اتھے ہی ہونے دے بریک لہ دینے نوجبانوں ہے کوئی کنجوسی نہیں کرنے اللہ جنہوں نے دیتا ہے کوئی قربانی لوگو اور یاد رکھے جنوجبانوں کہ میں اے آخر دے ساڑے جتنے بھی حاجی ماشاءاللہ تشریف لیک گینے اللہ پاک سارے اندھا حاج اپنی بارگاہ دے وچے قبولنا منظور فرمائے میں دعا کرنا کہ آئندہ سال سانو بھی رب اے طاقت دے بے کہ اسے بھی اللہ دے مغوب دے اس گارنو بے کے آئیے نوجبانوں اس منظر نو جڑے گینے خوداتی قسم میں ایک رکت تاری ہو جاندی یہ بے کے اکھان دے بچو بے شمار اثروں نکلنے شروع ہو جاندے نے تو اے یہ کہ نوجبانوں آخر دن شاء اللہ میں اعلان کرنا چاہنا عید الادہادہ ہوئے اعلان اسے جامعہ مسجد بابری گٹا منڈی دے اندر انشاءاللہ الازیز بشرت زندگی عید الادہادی نماز ٹھیک ساڑے چھے بجے ادا کیتی جائے گی ٹھیک ساڑے چھے بجے ادا کیتی جائے گی ٹائم نہ اٹھ جائے آجے ایک دیاڑے ٹائم نہ اٹھ جائے آجے کوشش کرے آجے کہ نماز پڑھ کے تیاری کرنی شروع کر دیو حبس بھی آئے گرمی بھی آئے بگرنا آٹھ بجے بھی ہو سکتی ست بجے بھی سوال تو پہلے پہلے تک ٹائم میں دا ہے دے جے بارش آجے انہی بارش آجے کہ ٹائم ہی نہ لگے اگلے دیاڑے دے بھی ٹائم ہو جاندہ بے پھوکا ہاں فرما دینے لیکن اسی انجنی کرنا چل کون نہیں پڑھ لیا مانگے اس مسیح تینی ادھر تو جم آگے ادھر نہیں تے ادھر نہیں کوشش کرو نوجوانو کہ جس مقام تے تو اسی تشریف لیا کے ہون دیو صرف اپنی سوالت واسطہ تاکہ بگر دنال قربانی کیتی ہیں جن تے ساڑھے پانچ بجے انشاءاللہ خطبہ شروع ہو جائے گا ساڑھے پانچ بجے خطبہ شروع ہوئے گا جس دے اندر کیونکہ ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل تا ذکر ہوندہ ہے سال میں نہیں کیتا غالبا میں کافی دفعہ کر چکے ہم پھر بندی اکیندن لو جی آج سیال کی سب پشلے سال اللہ اگل کر دے پینے لیکن جن میں موضوع موضوع شروع کیتا ہے نا موقع دی مناسبے دنال نوجوانوں کرنا بھی چاہید ہے انشاءاللہ یہ موضوع انجد ہے کہ غالباً کوئی دو تین مہینے جمعہ لگ سکتے ہیں یہ محرم آ سکتا ہے یہ بڑیاں ایسے نکات دی بچوں انشاءاللہ ملنگے ساڑھی زندگی واسطے نوجوانوں پھر اعلان کرنا چاہنا انشاءاللہ کہ ساڑھے پانچ بجے خطبہ شروع ہوئے گا اور ٹھیک ساڑھے چھے بجے ایت نمات کھڑی ہو جائے اندی ہوئے یا تفان ہوئے جس حالت بچ بھی تسی تشریف لے کے ہونے تی کوشش کریجئے کہ ٹیم نوٹ پہیئے ایسے اللہ کریم دی بارگرہ دن دعا ہے خالقی قینات امدی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ خیر بلالنم